اعوذ باللہ منشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک روز غضب ہو سے آزم ایک محلے سے گزرے تو دیکھا کہ ایک مسلمان اور ایک حیثائی آپس میں جگر رہے ہیں آپ نے سبب دریاف فرمایا تو مسلمان نے کہا یہ حیثائی کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام تمہارے نبی سے زیادہ افضل ہے اور میں کہتا ہوں کہ ہمارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے افضل ہے حضور غضب سے آزم نے عیسائی سے دریافت کیا کہ تم کس وجہ سے عیسیٰ کو افضل کہتے ہو اس نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ وآلہ وسلم کو زندہ کرتے تھے آپ نے فرمایا کہ میں حضور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہوں اگر میں مردے کو زندہ کر دوں تو نبی کی فرصیل کو تسلیم کرے گا اس نے کہا ضرور پھر آپ نے اس سے کہا قردستان میں کوئی پرانی قبر کی نشان دہی کر جس کے مردے کو میں زندہ کروں اور وہ مردن دنیا میں جو پیشہ کرتا تھا اس کے اظہار کے ساتھ اٹھے چنانچہ اس نے ایک پرانی اور مسئلہ قبر کی طرف اشارہ کیا جناب حوث عظم نے فرمایا قوم بزناللہ پس قبر شک ہوئی اور منتز زندہ ہو کر گاتا ہوا باہر نکلا جیسا کہ اس کا جو پیشہ دنیا میں تھا اسی پیشے کے ساتھ وہ باہر نکلا تبیورز اکمالی اللہ اللہ کے اتنے قریب ہوتا ہے کہ جب وہ اپنی زبان سے کچھ نکال دے تو وہ رد نہیں ہو سکتی وہ ضرور پڑی ہوتی ہے کیونکہ اس کا کہنا کم بھی اذناللہ یعنی اللہ کے حکم سے وہ اللہ کے اتنے قریب ہوتا ہے کہ اس کی زبان سے ایک ایک لفظ نکلا ہوا وہ بدر اثر خدا کا ہی ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ہر طرح کی شرق سے پاک ہوتا ہے اپنی خودی کو بھی چھوڑ چکا ہوتا ہے